ایک جو خاص ٹاپک ہے جس کے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہماری مسلمان سوسائٹی کا سب سے ایک ایک سینسیٹیو میں رہ رہا ہے اور ایک سینسیٹیو میں رہ رہا ہے اور جو ہے طلاق کا مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے پاکستان میں یا انڈیا میں جہاں 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 ہردو بولی جاتی ہیں ہندی بولی جاتی ہیں ان لوگوں میں جتنے بھی لوگ یہ خاص فرکھوں کو فالو کرتے ہیں وہ اپنی تاری موت کو فالو کرتے ہیں اور اس طرح پاکستان میں ایکشلی دو گروپ ہیں دو گروپ ہیں ایک وہ ہیں جو ہانفی گروپ ہیں اور ایک جو گروپ ہے وہ اہل حدیث گروپ ہے جن کو سلب بھی کہا جاتا ہے اب ان دو گروپوں میں اختلاف ہے طلاق کے اوپر ایک گروپ کہتا ہے جو ہانفی گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر شہر ایک بیٹک میں تین طلاق دے دے تو وہ طلاق ہوا جاتی ہے جو اہل حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر شہر تین طلاق دے تو ایک طلاق ہوتی ہے چلے ہم اس کا ایک میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بات کو آپ کے دل تک پہنچائے اور آپ سب اپنے اپنے گھروں کو بچائیں ایسے فتنہ علماء سے یہاں تک کہ سمجھیں کہ نہ تو میں اہل حدیث کی طرف سے بات کر رہا ہوں نہ ہی میں ایک ہانفی گروپ سہی ہے جو دیو بندی ہیں اور بریل بیو ہیں ان کے گروپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں میں سمجھیں کہ بلکل نیوٹرل ہوگی ہے قرآن حدیث اور ایک لوجیکلی انشاءاللہ تعالیٰ پروف کروں گا کہ وہیس رائٹ اور وہیس رانگ اور جو فیصلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں میں چھوڑوں گا چلے پہلے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت بکرہ کی آیت نمبر 229 میں آپ سمجھیں کہ اس کی بنیاد شروع کہاں سے ہوتی ہے سمجھیں کہ شوہر بیوی میں ایک لڑائی ہوئی ہے اور شوہر نے غصے میں آکر طلاق دے دی جاؤں میں طلاق دیتا ہوں اگر دیکھا جائے تو ایک ہومن نیچر ہے کہ ایک شخص کو غصہ آ رہا ہے جب غصہ آتا ہے نا تو سمجھیں کہ گالیاں دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے اور پانچ منٹ کے بعد وہ نورمل ہو جاتا ہے اگر کسی دوست کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے دوسری صبح وہ نارمل ہوکے ایک ساتھ بریک آس کر رہے ہوتا ہے اسی طرح میہ بیوی میں لڑائی ہوتا ہے ماباپ اور بچوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک دوسری کو اچھی طرح غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری صبح ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے سمیلی جب شوہر اور بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر کو بہت غصہ آتا ہے تو کچھ کچھ بول دیتا ہے تو دوسری صبح they get back to normal اب اس سیچویشن میں قرآن کہتا ہے صبح بقرہ کی آیت نمبر 229 میں جہاں پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق دو دفعہ ہے اور یہاں تو آپ ان سے رجوع کر لیں یا آپ ان کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں اب یہ جو طلاق مراتان ہے اس لفظ کے اوپر دو گروپ میں اختلاف ہے احلی حدیث اور ایک جو ہنفی گروپ ہے ان میں اختلاف ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو more than 90% میرے خیال میں لوگ ہیں جو ہنفی گروپ پر فولو کرتے ہیں اور احلی حدیث بہت کم ہیں پاکستان میں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہنفی گروپ پر فولو کرنے والے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طلاق مراتان کا مطلب ہے کہ اگر شوہر دو دفعہ طلاق بولے گا لیکن اگر دو دفعہ طلاق بولے گا تو اس کے اوپر چانس ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر شوہر غصے میں اپنی بی بی کو ایک بیٹک میں تین دفعہ طلاق ہے طلاق مراتان کا مطلب ہے اگر طلاق مراتان کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر دو دفعہ طلاق بولتا ہے لیکن اگر وہ تیسری بار بھی طلاق بول دے گا تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن احل حدیث کے طلاق مراتان کا مطلب ہے کہ طلاق دو دفعہ ہے وہ بھی بقیدہ پیریڈ کے ساتھ چلے ان دونوں گروپوں کو سامنے رکھیں ہم کلان کی نظر میں دیکھتے ہیں اور اس کا قرآن حدیث سے دیکھتے ہیں اور پھر لوجیکل اس کا جواب دیکھتے ہیں پہلے ان دون دو گروپوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ہنفی گروپ وہ ہے جو دیوبندی جن کو کہا جاتا ہے جو سب گروپ آف ہنفی گروپ ہے جو پاکستان میں ہے جو انڈیا میں شروع تھا ساڑھے اٹھا سو سادھی میں ان کی تعلیمات جو ہے جو انڈیا سے چلی آ رہی ہے اور اسی طرح جو سیکنڈ گروپ ہے جو بریلوی ہے یہ بھی انڈیا میں شروع تھا یہ نائنٹین سنچری میں آیا تھا انڈیا انڈیو بندھ انڈیا اور جو سیکنڈ گروپ ہے وہ ہے اہل حدیث اہل حدیث کی جو بنیاد ہے وہ کہیں سے نہیں آئی ان کی بنیاد یہ ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور جو صحیح حدیث ہے اس کی انٹیپٹیشن کے اوپر ایک پتوہ دیا جائے یا اس کی اپینین دی جائے اب یہ جو طلاق مراتان کا ایک لفظ آئی چوتیوں بندی ہیں یا جو بریلوی ہیں اگر ایک شہر خصے میں دو بار طلاق بولتا ہے تو ایک ہی بیٹک میں اگر تین طلاق بول دیتا ہے تو طلاق ختم ہو جاتی ہے اور رشتہ ختم ہو جائے گا اس طرح حدیث کہتے ہیں کہ اگر ایک شہر دو بار طلاق بولیں یا تین دفعہ بولیں وہ ایک کاؤٹ ہو گئے اب یہ ہو گیا ہے قرآن کا جواب ہو گیا اطلاق مراتان ٹھیک ہے اطلاق مراتان نے ایک سیمپل سی بات کر دی ہے کہ طلاق دو بار ہے ٹھیک ہے اب پوائنٹو بی نوٹڈ یہ قرآن کا جواب ہے کہ طلاق دو بار ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں حدیث کی طرف حدیث میں جو رکنہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے کہ میں نے اپنی بیوی کو غصہ میں طلاق دے دی ہے اور میں بہت ریگریٹ کر رہا ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو تم نے کیسے طلاق دی تو انہوں نے تورکنہ رضی اللہ عنہ سے جواب دیا تھے کہ میں نے غصہ میں تین طلاق دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا تمہاری ایک کی طلاق دیا تم جاؤ اسی طرح اگر آگے بڑھیں تو حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو تین طلاق کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تاکہ گھروں کی بربادی نہ ہو اس پوائنٹو بھی نوٹیڈ تاکہ گھروں کی بربادی نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے جب یہ پتوہ دیا تھا تو لوگوں نے تنگ کرنا شروع کیا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے یہ یہ چیز کو کھیل پتماشا بنایا تھا اگر کسی نے پتلاک دی تو جاؤ میں تمہارا گھر توڑ دوں گا اب تاکہ تم اس کے پاس ریگلیٹ کر رہے ہیں جو بھی کرو تو تو فتوائزیشو اور تمہاری دن طلاق ہوئی ہے تم جاؤ تو وہ آزاد ہو گیا ٹھیک ہے تو جب انہوں نے یہ چیز کو ریگلیٹ کیا تو ہی ٹکھ اس فتوہ بیک تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فتوہ واپس لے لیا تو 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 انہیں کے زمانے میں یہ چیز ختم ہو گئے لیکن کیا ہو کہ یہ جو پتوہ تھا this was misused by ہنفی گروپ by the دیوبندیز and the بریلویز they used this پتوہ as a permanent use لیکن اگر دیکھیں میرے پاس قرآن ہے ٹھیک ہے نا قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 پلس 2 4 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہنفی گروپ والے کہہ رہے ہیں کہ 2 پلس 2 5 ہوتا ہے بس ہماری بات مارا کیونکہ ہمارے بزرگوں نہیں چکایا ہم تو بس بس یہ چاہیں گے چاہے ہماری طرف سے لاکھوں کیا کروڑوں گھر اجڑائیں ہمیں اس سے کیا اچھا چلے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں میں تھوڑی چی بات کرتا ہوں تلاک مارا تان according to them انفی گروپ کے نزدیک جو تلاک مارا تان کا مطلب ہے دو بار بولو گے تو it's okay لیکن اگر تین بار بول دیا تو تو رشتہ ختم ہو جائے گا اس سے ہوگا تھا اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اتنے سالوں سے رشتہ چلا رہا ہے کس کے گھر والے ہیں فیملی ہے ایک شوہر ہے ایک ہمن نیچر ہے اس کو غصہ آئے گا ظاہر سی بات ہے وہ بعد میں اسے ٹھنڈا ہو جائے گا اب یہ ان لوگوں نے چیزوں پر فتح لگا دیا نہیں بھئی ہم نے جو بولنا ہے بس وہ فالو کیے جائے گا یہ ہماری انٹرپوٹیشن ہے اچھا ہماری انٹرپوٹیشن نہیں ہے دیکھیں ایک انسان جب کھوکلا ہوتا ہے وہ جس کول میں وہ پڑھ رہا ہے اسی کی پروگرامنگ اس کی دماغ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے they are getting programmed similarly اگر میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نام ہے ہنفیز کونٹک بروزار اکتا نام ہے اہل حدیث ہوئی ہیں کوئی بھی فرقہ ہو یا کوئی بھی یا کوئی بھی ہو لیکن اہل حدیث فرقہ نہیں ہے کیونکہ ان کا تعلق ہے صرف قرآن اور صحیح حدیث سے ان کا تعلق ہے لیکن جو ہنفی ہیں ان کا تعلق ہے background جہاں سے انڈیا سے آیا تھا اور ان کا تعلق ہے تقریباً ساڑھے اٹھا سو صدی میں ان کی فانڈویشن رکھی گئی وہاں سے چلاتا ان دیار حنفی گروپ ان دیار فالنگ ڈیر اون بزور فالنگ ڈیر اون علماء تو اگر ان کے اگر تلاق مراتان بول دی ہے تو دو بار ہے لیکن اگر تین بار بول دیا تو وہ تین دفعہ ہو جائے گی تو اس لئے رشتہ ختم جگہ تا پلیس کہ اگر اتنے سالوں سے رشتہ چلا رہا ہے کسی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلے جاتے لوکل امام چکھو نا ان کے پاس چلے جاتے وہ ہی فتوہ دے تمہاری تلاق ہو گئی اب چلے پہلے انسان ہوتا ہے جب کسی سکر میں پڑھتا تو اسی کی پروگرام مگ اس کے دماغ میں ہوتی ہے اگر میں پڑھ رہا ہوں قرآن سے اگر میں پڑھ رہا ہوں صحیح حدیث تو میری جو پروگرام دماغ کی ہے وہ صرف قرآن اور صحیح حدیث ہے بس نہ تو میرے طرق پر کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہوں میرا تعلق ہے صرف اللہ کی قرآن سے اور صحیح حدیث سے میرا تعلق ہے نہ تو میں دیو بند ہوں نہ بریل ہو نہ میں کسی فرقہ سے کسی وہاں بھی ہو یا جس کو مرضی آپ جو مرضی کہہ لاؤ میرے اوپر کوئی لیبل نہیں ہے اور میرا مقصد ہے صرف اللہ کی تعلیمات کو پھلانا اللہ کی کلام اور صحیح حدیث کو پھلانا اور میرا بھی سب سے یہ مشورہ ہے کہ صحیح حدیث and do your own judgment do not ask no one آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ صرف اپنی اٹھو کریں کیونکہ اللہ نے کتاب کیا علماء کے لئے بھیجی تھی اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے ہر مسلمان پوری انسانیت کے لئے اب مسئلہ آتا ہے کہ دو دفعہ بولوگے تین دفعہ بولوگے تو ختم ہے اگر دو دفعہ بولوگے تین دفعہ بولوگے ایک حدیث سے بھی میں نے آپ کو پروف کر دیا کہ صحابہ نے کیا فرمائے تھا تو سلائٹ لی پیرید آف ٹائم سلائٹ فور سم پیرید آف ٹائم انہوں نے اس کو رولنگ ایشو کی تھی لیکن انہوں دیوبادی علماء ہیں ان چیزوں باندھ کہ بس ہم نے بول دی ہے تمہاری طلاق ہو گئی ہے اور اگر تم اپنا ریشتہ رکھو گئے تو تم حرام کر رہے 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 فاجی چلے ٹھیک ہے ان کو ایک منٹ کی لیے سائد میں رکھتے ہے لوجیکل چیز کو انڈرسین سمجھنے کی کوشی کر کے اللہ تعالی فرما رہے ہیں قرآن میں اطلاق مرراتان طلاق دو بار ہے ٹھیک ہے قرآن کہہ رہا ہے ٹو پلس ٹو 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 ٹھیک ٹھیک ہے لیکن اگر ایک تیسری طلاق دو گے تمہارا اجتا ختم ہو جائے گا اسی طرح کریں اب میں آپ کو لوجیکل چیز کا پروف دیتا ہوں قرآن سے میں نے بات کر دی اور حدیث سے بات کر دی اب میں آپ کو لوجیکل پروف کروں گا کہ تلاق مراتان کا مطلب ہے کیا تلاق مراتان کا مطلب ہے دو بار ٹھیک ہے نا تلاق دو دفعہ ہے اگر آپ ایک سکول میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ طالب اگر کسی سٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ فائنل اگزام سے پہلے تمہارے کتنے اگزام ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹ آپ کیا جواب دے گا مراتان دو دفعہ اچھا کیا اس سٹوڈنٹ کا مطلب ہے کہ فائنل اگزام سے پہلے ہی اگزام کتنے ہوتے ہیں اگر کسی طالب اگزام پوچھا جائے تا دو بار مراتان یہ بار دو دفعہ ہوتے اور میٹرم اور فائنل اگزام ایک ساتھ ہوں کیا یہ لوجیکلی ہے یا نہیں ہے نہیں ہے پہلے فرس ٹرم ہوتا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ ٹرم ہوتا ہے اور لازم میں فائنل اگزام ہوتا ہے اگر جو فائنل اگزام ہوگا پھر اس میں ریزر نکلائے گا تم فیل ہوگئی سٹیڈن کو تم فائنل اگزام سے پہلے کتنے اگزام وہ کہے گا دو بار اسی طرح اللہ نے بولا کہ تم فائنل طلاق سے پہلے تم آم یا جو عددد کا پیروٹی کا ٹائم تھا اس میں انترکورس ہوا تھا سیکس ہوا تھا یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہے رسول صلی اللہ صلی اللہ اگر انترکورس کیا اگر انترکورس تکیم ایک عدددد کے بچ میں آپ ایک تکیم دا دائیوورج داریوز تکر ھانے کام کرتا ہے اگر کام کر رہا ہے وہ مستر کرتا ہے اس کا جو مالک ہے اس کو کہہ دے گا ہے کہ آپ دوبارہ ہی مستر نہ کرنا ٹھیک ہے اس کو ڈانڈ ڈبٹ کے ختم کر دیتا ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے وہ پھر وہ ہے مستر کرتا ہے اس کو بوس کہا تو تیمہ مناہ کے تھا یہ مت کیا کر رہا اب تمہیں اگر تم نے دوبارہ کیا نہ میں تمہیں ایک کامپنی سے فائر کر دوں گا اور فار تو میں نورکری میں میں نکال دوں گا اب کچھ عرصہ بعد وہ دیسری دفعہ افیل کرتا ہے بہت اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں نوکری سے نکال دیتا ہوں because میں نے تمہیں دو بار منع کیا ہے ٹھیک ہے کتنی بار منع کیا ہے دو بار منع کیا مطلب مراتان یہی قرآن کہتا ہے طلاق مراتان طلاق مراتان مطلب دو دفعہ طلاق ہے اسی طرح بہت اس کا اپنے ایمپلوئی کے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں دو دفعہ منع کیا ہے اب دو دفعہ جو منع کیا تھا وہ جو اس کو فائر کرنے سے پہلے منع کیا تھا یا کچھ عرصے میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو منع کیا تھا کیا یہ possible ہے اس کو ایک بار بے کہے کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں میں تمہیں منع کر رہا ہوں میں تمہیں منع کر رہا ہوں پھر تیسری دفعہ کہ میں نے تمہیں منع کیا ہے میں نے تمہیں منع کیا جب میں تمہیں فائر کرتا ہے it doesn't even make it's very illogical یہ کوئی لوجک بنتا ہی نہیں ہے because then we go back to the قرآن تو قرآن یہ کہہ دے میں نے تمہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ کو مر رہا تھا اسی طرح ایک boss اپنے employee کہہ رہا ہے میں نے تمہیں دو دفعہ منع کیا مر رہا تھا اب دو دفعہ جو منع کیا تھا وہ ایک پیریڈ کے ساتھ ساتھ منع کیا تھا کیا یہ possible ہے کہ وہ boss کی کیا یہ possible ہے کہ کوئی employee قصور کرے اور جو 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 honor ہے جو مالک ہے اس کو without warning fire کر دے تینوں بار ایک ہی دفعہ شوٹ کر کے کہہ دے کہ تم دفعہ ہو جو میں نہیں تو اب وہ employee کہہ گا یا تم نے مجھے وارگنگ نہیں دی کچھ بھی نہیں تو this one even make a logic out of اب تیسرا example تیسرا example یہ کہ سمجھیں کہ ایک بچہ ہے وہ گھر میں کچھ mistake کرتا ہے تو اس کا والد اس کو کہتا ہے تم دوبارہ مت کرنا تمہاری پٹائی کروں گا کچھ عرصہ گزارتا ہے وہ لڑکا وہ بچہ پھر وہ ہرکت کرتا ہے تو باپ اس کو کہتا ہے کہ اب تمہیں میں last warning دے رہا ہوں اگر تم نے اب کیا دی کچھ عرصہ گزارتا ہے وہ بچہ پھر وہ ہرکت کرتا ہے تو والد کیا آتا ہے تو اس کی پٹائی کرنہ اپنے ہرکت جیتا ہے تو والد کو کیا کہتا ہے میں نے تمہیں دو بار مانا کیا اس کو وارننگ دے رہا ہوں تو تیسرا项 ایک تیس رح گزار ہا ہے کیا اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ کیا تم طلاق دو بار بولو گے تو تیسری دفعہ بولو گے تو تمہاری طلاق ہو جائے گی؟ نہیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ طلاق مرتان طلاق دو دفعہ ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا ہے کہ دو دفعہ بولو گے تو طلاق ہے تیسری دفعہ بولو گے تو طلاق قتم ہو جائے گی؟ یہ لوجیک خود انہوں نے ہنفیوں نے اپنا نکالا ہوئے ہیں ان کی علماء نے بکوز اپنے فتوے کو واپس نہیں لینا چاہتے شرم کے مارے ان کی بجائے کہ لاکھوں گھر اجڑ جائیں جترے مرضی گھر اجڑ جائیں یہ اپنے فتوے پر پکے رہیں گے اگر کہیں کہ ٹھیک ہے تین طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی قرآن کو کانٹرڈک کر رہی ہے اس نے والی بات ہے قرآن کہہ رہا ہے طلاق دو دفعہ ہے اور میں نے حدیثوں سے بھی پروب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طلاق دو دفعہ ہے یہاں قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ طلاق دو دفعہ بولو گے تو دو دفعہ ہے تین دفعہ بولو گے تو تین دفعہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ طلاق مرتا طلاق دو بار ہے اور میں نے حدیثوں سے بھی پروب کیا ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنان رضی اللہ علیہ وسلم جب انہوں سے پتوہ لینے آتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح ابو بکر کے زمانے میں بھی اس کو ایک مانا جاتا تھا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی ایک مانا جاتا تھا لیکن بعد میں کچھ وقت کے ساتھ کچھ کونفلکس ہوا رہا پبلک میں زیادہ پرابلوم آئے تو انہوں نے فتوہ دینا شروع کر دیا کہ تمہاری طلاق اب تین طلاق تین طلاق ہی ہوگی جاؤ تم چلے جاؤ پھر ان کو ریگریٹ ہو عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے طلاق کا یہ جو مسئلہ تھا واپس لے کے بیکٹو دا سیم چلے گیا لیکن یہ جو ہنفی گروپ سے یہ سیمیلر چلے آ رہے ہیں اور پھر یہ جو انڈیا سے یہ مسئلہ پھر آیا ہے جہاں پہ ان لوگوں نے تین کو تین کہنا چکا دیتے اب ان کا ایک اور کہنا یہ ہے کہ اگر تین دیں گے تو پھر بھی تین ہو جائے گی نہ پھر ہم بیکٹو دا قرآن جائیں گے قرآن اور پھر ان کی بات کو کانٹرٹ کر رہا ہے پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق مارتان طلاق دو دفعہ ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر تین بھی دے دو گے نا تو پھر بھی تین ہو جائے گی تمہاری بات قرآن کہہ رہا ہے ٹو پلس ٹو فور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹو پلس ٹو فائف ہے تو ٹھیک ہے وہ فائف بھی ہم لکھ دیں گے کوئی بات تھی اس اوکے جانے دو ہماری طرح سے چاہے کہ لاکھوں گھر ہمیں اس سے کچھ نہیں ہم اپنے فتوے سے بیک آف نہیں ہوں گے کیونکہ شرم کے مارے اور ایک اور دوسری بات ہے کہ ان کی ایک اپنی انٹرپوٹیشن ہے اور میں نے آپ کو ایک ایک اکیڈیمیکلی پروف کر کے بتا دیا from the قرآن from the حدیث and logically اگر اس کو آپ انٹرپوٹیشن کر کے بھی دیکھیں گے تو تین طلاق تین نہیں ہوتی ایک ہوتی ہے according to the حکم of the قرآن کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ طلاق مرتان طلاق دو دفعہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ طلاق دو دفعہ بولو گے تو اگر تین دفعہ بولو گے تو طلاق ہو جائے گی ہمیں ایک ہومن سینس کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے اور اسلامیک لائف کے بھی خلاف ہے کیا اللہ تعالیٰ اتنے ظالم ہیں کہ وہ اتنے سالوں سے ایک زندگی چلی آ رہی ہے اور ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہومن کو غصہ آتا ہے اب شوہر نے طلاق دے دی اب نیکس مورنگ اب دونوں میں ایک پرابلم شروع ہو گیا اور میں نے خوصہ میں تمہیں تین طلاق دی تھی وہ چلے جاتے ہیں لوکل امام کے پاس لوکل امام کہہ دیتا ہے بھائی تمہاری تو تین طلاق ہو گئی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہماری پبلک جو ہے مسلمان قرآن پڑتے نہیں ہیں انٹرپیٹیشن پڑتے نہیں ہیں لوجکلی سمجھتے رہی ہیں یہ مسئلہ کیسا ہے صرف کہہ کے کسی نے طلاق بول دیا تو ہو گیا تو میری درخواست ہے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں اپنے گھر کا خود خیال رکھیں ایسے علماء سے بچیں اپنے گھر کو اجڑنے سے بچائیں تین طلاق صرف ایک ہوتی ہے ایک آرڈنگ تو دا قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طلاق و مراتان میں چیز کو بار بار دہر آ رہا ہوں ایک طلاق و مراتان میں آپ کو بولوں جیسے میں نے آپ کو ایکزامپل دیا ایک سٹیوڈنٹ کا ایکزامپل دیا جیسے اس کا ٹیچر اس کو کہتے کہ میں نے تمہیں جیسے پہلے کتنے اگزام ہوتے ہیں وہ کہتے کہ دو اگزام ہوتے ہیں مراتان ٹو ٹائمز ایکزامز ہے ٹو ٹائمز سو سمیللی ان دا قرآن تلاق مراتان ٹو ٹائمز وہاں پہ بھی سیم ٹو ٹائمز ہے یہاں پہ بھی ٹو ٹائمز ہے وہ بھی ایک پیڑٹ کے جاتھ سمیللی ایک اگر ایمپلوئی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے تو اس کا ہے تو بہت зовут تیسری دفعہ فائر کر دیتا ہے تو بہت سو کہتے کہ میں تمہیں وارنگ ہی تھی وان ٹائم ٹو ٹائم این پری ٹائم اور والی اس کو کہتا ہے میں نے تمہیں دو بار وارنگ دی ہے اسی طرح اپنے 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 دو دفعہ وارنگ دی ہے ٹھیک ہے اگر ایک student سے پوچھا ہے تمہارے فائنل اگزام سے پہلے کتنے اگزام ہے وہ کہتا ہے کہ ٹو ٹائم ٹھیک ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ فرس ٹام سیکنڈ ٹائم اور تھرڈ ٹائم سارے ملا کہ ایک ہی دفعہ ہو جائے تو سارے اگزام ہوتا ہے کبھی یہ لوجیکلی بات بنتی ہے یہ لوجیکلی بھی بات بنتی نہیں بنتی بسیکلی کہ ہماری public جو ہے ایسے علماء سے دین سیکھ رہے ہیں ایسے فرق واریت والوں سے دین سیکھ رہے ہیں جو اپنے بزرگوں سے اپنے جو system of education ہے وہاں سے تعلیم لے کے آ رہے ہیں اور وہی تعلیمات public کو سکھا رہے ہیں public کو سکھا رہے ہیں لیکن public کا قصور یہ کہ نہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ وہ interpretation پڑھ رہے ہیں حدیث میں سب کچھ موجود ہے اور اپنی interpretation اپنی زندگی کا خود فیصلہ کریں اپنے گھر کو بچائیں کسی علماء کسی بزرگ کی میری بات پر کسی کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی میں وہم آنے کی ضرورت نہیں ہے اب پھر کیا ہوتے کیسے علماء دوسروں کی دولوں میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جو تم جو ہے تم زینہ کر رہے ہیں تم فلانا کر رہے ہیں بھئی تم خدا لگے ہو تم خدا ہو یا تم کون ہو جو یہ کہنے والے ہو کہ تم زینہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہو کیونکہ قرآن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور تم اس کی فیصلہ دے رہے ہو اور پھر تم دل میں دوسرے موسم لوگوں کے دل میں ایک وہم ڈال رہے ہو تم زینہ کر رہے ہو فاہش کر رہے ہو بھائیوں اور بہنوں اپنے گھروں کی حفاظت خود کریں نہ تو کسی علماء کے پاس جائیں اگر علماء کے پاس جانے ہیں تو ان کے پاس جائیں جو کسی کسی فرقے سے یا کسی تعلق نہیں رکھتے ایک صحیح مسلم کے بڑی خوبصت حدیث ہے حدیث نمبر 24 جس میں محمد ابن سرین جو جو بہت پاپل ہیں جو خوابوں کے انٹرپٹیشن دیتے تھے انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی تھی جس کی میں انٹرپٹیشن آپ کو بتاتا ہوں اس انٹرپٹیشن کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کسی سے فتوہ لے رہے ہیں اگر آپ کسی سے دین سیکھ رہے ہیں آپ کہیں سے کچھ کانسلنگ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو پہلے آپ جس سے یہ سب کچھ فتوہ لے رہے ہیں یا دین سیکھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر اس بندے کی فانڈیشن دیکھیں اس بندے نے دین کہاں سے سیکھا ہے اگر میں آپ سے کہاں کہ میری جو فانڈیشن ہے وہ قرآن ہے ٹھیک ہے نہ تو میں کسی دیوبندی سے تعلق رکھتا ہوں نہ تو بریلوی سے نہ کسی علماء کے پیچھے رکھتا ہوں میں انڈیپیننٹ ہوں قرآن پڑھتا ہوں اور تفسیر پڑھتا ہوں اور حدیث کی میں نے پوری تعلیم کی ہوئی اور وہاں سے میں فتوہ دیتا ہوں ایک ٹوٹلی انڈیپیننٹ ہے جو میرا تعلق ہے صرف قرآن اور صحیح حدیث سے میرا تعلق ہے اور میرا تعلق کسی فرقہ سے نہیں ہے اور میری جو انڈیپیننٹ فتویں ہیں اور بالکل کسی سے اب جو اگر کوئی بریلوی ہے وہ اپنے فتویں صرف اپنے علماء کے دے گا اپنی انٹرپٹیشن کے حساب سے اگر ان سے پوچھے جائے کہ آپ کی تعلیمات کہاں کی ہے وہ کہے گا کہ فلانا یونیورسٹی اب اس یونیورسٹی کی دیکھی جائے کہ یونیورسٹی کس فرقہ کا طالب کرتی تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو پتا چل جائے گا کسی بھی علماء کی آپ کو انفرومیشن پتا کرنی آپ ان کا بیگرانڈ پتا کریں کہ ان کی تعلیمات کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر ٹونڈی فور میں یہ فرمایا گیا کہ ابنی محمد بن ابنی سریح نے کہا تھا کہ اگر آپ تعلیم کسی سے لے رہے ہیں پہلے جس سے آپ تعلیم لے رہے ہیں فتوہ لے پہلے اس کا بیگرانڈ چکریں کہ اس کی تعلیمات ہیں یہ فتوہ کہاں سے دے رہا ہے ٹھیک ہے اور میں نے دیکھا یہ کہ لوجیکلی پروف کیا ہے قرآن سے بھی پروف کیا اور میں نے حدیث سے بھی پروف کیا کہ دو طلاق ایک ہوتی ہے اور پلیز اپنے گھروں کی خود حفاظت کریں اپنے گھر کو اجڑنے سے بچائیں ایسے علماء سے بچیں اپنے دل میں بلکل وہم نہ کریں بکوز قرآن کہہ رہا ہے طلاق مراتان آپ کو میں نے بہت لوجیکل اگزامپل دے دیا ہے ایک ایک بچے کا اور اس کے والد کا اور ایک ایک باس کا اور اس کے ایمپلائی کا اسی طرح اگر فائنل اگزام سے پوچھا جائے کہ کتنے اگزام ہوتے ہیں دو فتفہ اگزام ہوتے ہیں اب سارے جو علماء ہیں نا آپ میری جتنی پبلک ہے ان سے درخواست ہے پہ ایسے علماء سے جا کے پوچھیں کہ آپ ہمیں سمپل جواب دیں اس چیز کا کہ فائنل اگزام سے پہلے کتنے اگزام ہوتے ہیں ہیں اس کو بولتے ہیں اب پتہ نہیں ہو مراتان کا مطلب ہے اسی طرح ایک والد اسی طرح Favorite میں تمہیں پہلے میں نے Do مہردان مرتان 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 دو دفعہ ہے دو دفعہ ہے دو دفعہ ہے اور تیسری دفعہ نہیں ہے تیسری دفعہ تھا وہ کا ایک پیرڈ کے حساب سے اب کیا ہوتا ہے کہ فرس ٹرم گزرا سیکنڈ ٹرم گزرا پہلی وارننگ دوسری وارننگ اور تیسری وارننگ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتے غفور رحیم ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں ایک رشتہ نہ ٹوٹے کیونکہ یاد رکھیں اس رشتے کو توڑنا اتنا سخت گناہ ہے کہ شرک سے بھی گندہ گناہ ہے رکھتی ہے اس میں ایک شیطانوں کے مددر لے رکھتی ہے جس میں سب سے بڑا شیطان ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا تم نے کیا 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 تو تو سب کہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں میں نے شرک کیا میں نے زینا کرویا میں نے شرائع پہلائی میں نے کچھ کیا تو ایک شیطان اٹھ کے آکے کہتا ہے اپنی لیڈر کو کہ میں نے ایک میاں بیوی کو لڑوائے اور یہاں تک کہ میں جب تک ان میں ٹوٹ نہیں گئے نا میں نے ان کا پیجھانی چھوڑا اب یہاں تک سمجھنا چاہیے میاں بیوی دنیا کا ایک ہی ایسا رشتہ ہے جس میں شیطان آتا ہے کوئی لڑکی کی طرف سے بھی ہوگا لڑکے کی طرف سے بھی ہوگا کسی عالم کی شکل میں بھی ہوگا فتوہ دینی والا بھی ہوگا کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا ہی رشتہ ہے جس سے رشتے کو تڑوانے والا صرف شیطان ہوگا ایسی شیطانوں سے بچیں اور صرف اپنے گھر کی خود حفاظت کریں اور قرآن اور حدیث پر عمل کریں تین طلاق دیں یا چار طلاق دیں وہ ایک ہی ہوتی ہے اور وہ بھی ایک پیڑڈ کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پہلے طلاق دیں طلاق کے بعد پھر عدت میں کیا ہوگا کہ آپ کو ایک سوچنی کا موقع ملے گا کہ آپ کی اور بیوی کے آپس میں بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطلاق مراتان فائمسا کو بیمار ہوئے اور تصریح بے احسان ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ اگر تمہارے پہلے جو ٹائم فریم ہیں اس کے بیچ میں اگر نہیں بن رہی ہے پھر آپ سیکنڈ طلاق دے دیں پھر آپ سیکنڈ طلاق اور تیسے طلاق کے بیچ میں تمہارا ایک فائنل پیریڈ ہوگا اگر تم چاہو تو یہ تمہارا اگر پھر بھی فرس چانس سیکنڈ چانس پھر آپ فائنلی سیکنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تصریح بے احسان پھر آپ ان کے ساتھ بیمار ہوئے سے آپ کو نہ رجوع کر لیں یا آپ کو ان کو شرافت سے چھوڑ دیں بغیر لینے دیں کو شرافت سے دیں نہ ان کو سختی کریں نہ لینے دیں ان کا حساب کریں کچھ نہ کریں ان کو آزاد کر دیں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرم دے رہے کرنے وی اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم فرم کو سائیڈ میں رکھو اگر تین دے دیئے تو ہو گئی تین دے دیئے تو ہو گئی ٹھیک ہے نا تو تمہارے دینے سے تمہارے باپ کا راج ہے تم نے خود قرآن لکھا تھا یا تم خود خدا بنے ہوئے ہو کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے میرے ایسے دوستوں سے بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے اپنے گھر کی حفاظت کریں اور میری درخواست ہے کہ پلیز اس میسیج کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں آپ اتنا شیئر کریں کیونکہ اس میسیج کو شیئر کرنے سے امید ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے کیونکہ جتنے گھر اجڑ چکے ہیں صرف اسی وجہ سے جو نہیں اجڑے یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی بیچاروں کی طلاق ہوئی تھی یہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا کہ حیزمی طلاق دیتی ان لوگوں نے فتوہ دے دیا کہ ہماری طلاق ہوئی ایک ہے جو پیروٹیک کی کنڈیشن میں ایک سمجھے کہ ہم بستری میں طلاق دیتی وہ بھی طلاق نہیں ہوتی ہو سکتے ہیں ان لوگوں نے ان کو بھی طلاق دے دیا ان لوگوں نے پتہ نہیں طلاقوں کے کھیل تماشی بنا دیا تین طلاق دیا ہم دوسری جواب حلالہ کر رہا ہوتا فلانا کا وہ سپر ٹاپر لیکن حلالہ کا کونسا اپنے نہیں ہے اس لئے میری جتنے بھی بھائے بہنیں دوستیں ہیں پلیز میری آپ سے گزارش ہے اپنے گھر کو اجڑنے سے بچائیں ایسے علماء کے پاس مت جائیں جو آپ کے دل میں وہم ڈالتے ہیں کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق ہمارتان اس کا مطلب طلاق دو دفعہ ہے وہ بھی پیروٹ کے حساب سے اگر آپ دے دے یا تین دیں یا چار دیں لیکن وہ پھر بھی قرآن کو کونٹرڈی کریے پھر اپنی مرضی کریں پھر اپنی مرضی کرنے تو پھر آپ کو طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں آپ ایسی عورت کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ اگر آپ کو قرآن کے حساب سے چلنے آپ شلید کو فالو کرتے ہیں then follow the قرآن because that's what the قرآن says ایک ہوتا ہے قرآن کا راستہ ہے ایک ہوتا ہے اپنی مرضی کریں اپنی مرضی میں یہ ہے کہ آپ چاہے ایک طلاق دیں چاہے دو دیں چاہے تین دیں چاہے نہ بھی دیں چاہے آپ چھوڑ کے چلے جائیں so do whatever you want to do but if you want to follow the commandment of Allah then you have to follow the قرآن پھر آپ قرآن کے حساب سے چلیں جہاں پہ اللہ کر رہے کہ قرآن طلاق دو دفع ہے تیسری دفعہ میں آپ کو تھی پہلا چانس ہے سیکنڈ چانس ہے تھرڈ چانس میں آپ کو کوئی چانس نہیں ہے then you have to leave that woman or you can do the rejo back ٹھیک ہے آپ ایسے علماء سے بچیں میری جتنے بھائی بہن دو سے خاصت ہے again میں درخواست کرتا ہوں please this message کو کتنا share کر سکتے ہیں اس share کرنے سے آپ کو لاکھوں گھر بچ جائیں گے اجڑنے سے وہ معصوم بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے وہ معصوم بچے سمجھیں کہ لواری سونے سے بچ جائیں گے جن کے سر کے اوپر باپ کا ساہہ ان لوگوں نے چھین لیا ہے کہ جیسے اسے فتوہ دینے کے وجہ سے اب بیچاری جو بے سہارہ عورتیں جن کے پر کوئی سہارہ نہیں ہے کوئی باپ نہیں ہے کوئی بھائی بھی نہیں ہے ان لوگوں نے ان عورتوں کو سمجھیں کہ ایک لواری چھوڑ دیا کس کا کیا گیا ہے بربادی کس کی ہوئی ہے شوہر کی بربادی ہوئی بیوی کی بربادی ہوئی بچوں کی بربادی ہوئی آنے والی نسل کی بربادی ہوئی ذمہ دار کون ہے یہ لوگ ہیں ٹھیک ہے ایسے علماء سے بچیں اس کے پاس جائیں جو صرف قرآن کی تعلیمت دیتا ہے جو کسی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتا آپ کا گھر محفوظ رہے گا کسی علماء کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کو وہ جنہ سے بچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ